السلام علیکم اب ہم جا رہے ہیں ہنزہ اور بس آپ کو جب ہنزہ پہنچ گا اگلی سین وہی آپ دیکھیں گے بس یہاں سے دکھانا ہے کہ اس طرح کی چھڑک ہوگی کہتے ہیں کہ یہ آٹھوں آجوب ہے بہت سی جانے زیاں ہونے کے بعد یہ ہائیوے بنی ہے اور اس میں پاکستانی فوج کا بہت زیادہ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت نظیر ہے لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ جانے پاکستان نے جو ہے پیش کی ہیں بہت زیادہ نسٹ ہے ایہ جی کے ایچ زیادہ نسٹ 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 ابھی ہم گلگلت میں تھے تو ہم نے جانا ہے ہنزہ کریم آباد ٹھیک ہو گیا تو نیوگیشن ہمیں جو لگایا ہے یہاں پر اور ابھی یہ نیوگیشن کیسیس ہمارا جو نیوگیشن سسٹم وہ اب لیس ہو جکا ہے تو ابھی ہم یہاں سے کریم آباد جائیں گے تو جب وہاں پہنچیں گے آپ کو سین دکھائیں گے یہ بس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہترگیشن کو دکھی کبھتہ دیگا انسٹ آباد جائے بیا یہ آतے ہیں یہ جلے پہاڑ اور وہ اوپر آگے اچھے والے پہاڑ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا سی مویل کتے ٹرگیا ہے مویل نہیں کھاڑ رہے ہیں لگائیں گے تو تھوڑی تصویریں گئے رکھیں چلی چلی گئے ہوگیا یہ راکا پوشی چلی گئے ہم ستاکھ راکا پوشی کا جو آپ اس پیش راک کا جاتا تھا چلی گئے چلی گئے آت سوڑنڈگ پوری چلی گئے چلی گئے جب پکر زوج رہے ہیں پیش روی ہی ایک جو ہر پیش راتے ہیں یہاں سے ہر پوائنت بری ایک پیرا بمیر بڑا کوئی مشہور اور فیمس پیرا یہاں سے ملتا ہے بیک روڈ میں آرہا نا یہاں جا کریں گے ہمیں یہاں گھڑا گا جا آپ ادھا نہیں کہیں گے اور نکر گیا ہے یہاں چیزیں کریں گے انشاءاللہ یہاں سے چیزیں کریں گے آپ کو کھڑا کیا کریں گے یہ ہاں ہاں پاکڑا یہاں پاکڑا ہے یہاں پاکڑا ہے یہاں پاکڑا ہے یہاں پاکڑا ہے 15 ملد 15 ملد بہترکت کے وہ مفورد دکان ہے ہم نے آرکر دیا ایڈا ہمیٹری ہے ہم دیکھائی ہے دنگ کی کڑائی ایک بھرٹی مٹن کی کڑائی کھا کر آئے ہیں پھر بھی بہت بہت زیادہ بہت 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 بار بار بہو کس لی لگ رہی ہے وہ تین بجے کھائی تھی بجے میں بہو کس لی لگ رہی تھی کیونکہ آتا گھنٹا آنا کھا بوجی کیا اس کے بعد اس کا تنونی نکلا ہم نے کھانا کہا تھا کہ ساڑھے تین بجے تو دو دمبے کھائے تھے ایک گلاس توڑا تھا ایک گلاس میں نے ایک گلاس توڑا تھا اس کا بائی نے بلد نہیں دیا نہیں دیا تو وہ بس بیرا میں ہماری بیمار بہت یاد آئی آپ کو ایک دو چین چار پانچھے ساتھ آٹھ 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 رہے ہوں گے لیکن حقیقت بجے پانچھے بائی کے لگ بائی کے لگ برو یہ ڈاوڈو ہے اور یہ ڈاوڈو ہے لائٹ چلے گے یہ ڈاوڈو ہے اور یہ چاپ شروع ہے چاپ شروع ہے یہ کوئی ٹریڈیشنل فود ہے تو ہم اس کو وان ٹائم ہم ٹچ کرنے والے ہیں ٹیسٹ کرنے والے ہیں نرسی کی یہ کس میں ہوتا ہے تو ہم نے ان کی پرمیشن سے ان کی پرمیشن سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں نرسی چاپ شروع ہے بائی صاحب میرا چاپ شروع ہے چاپ شروع ہے لیکن اس کے اندر کے آج کیا نہیں پتا چلو جی چلو جی چلو جی چلو یہ کوئی ٹریڈیشنل ان کا روب ہے وہ میں ہم ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ مہتے ہیں بہتا ہے کیا فیل آرہا ہے جو چیزیں انگریڈیڈیڈ ہیں مجھے سرکس میں سے دنیا دنیا ایک خصوص ہوئے لیکن پر اسٹ آر سٹینڈنگ ہیں سردی اگر لگ رہی ہے تو بھیلیں اندر سے آب ہوئے چکر چکر پدگیں یہ دیکھیں یہ کچھ میں ہرکارہ سے چکنتوں کا دے جگہ سے ڈالتے ہیں یں تو ہنزہ یہ بہنچے ہیں ہوتل میکنے ہیں صاحب یہ ہمارے ہوتل آٹسٹینڈنگ ہوتل ہے فائیو سٹار کا جو ہے یہ لک دیتی ہے اور آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہوگا کہ ہم ریلیکس کر رہے ہیں کافی زیادہ پہلے تو صبح ہم نے جو ہے ہم پیری میڈو سے نیچے ہیں تقریباً ڈیٹھ دو گھنڈے کی ٹریکنگ تھی وہ کی ہے پھر ادھر سے گاڑی چلا کر یہاں پر پہنچے ہنزا اور کمرے کو دیکھتے ساری جو ہے میں کہتا ہوں کہ فریش ہو چکے ہیں تو ہنزا والا جو ہے بلوگ ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہم ہنزا سے آگے خنجراب کا جو ہم سین کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ